السلام علیکم میرے دیئر فرنز اینڈ فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھک ہوں گے میں ہوں کشب کاشیب ہوجی میں بنا رہے ہوں شارما رول اس کے لئے مجھے سب سے پہلے چیکن چاہیے ویسے تو چیکن کی جو کیوبز میں کٹاب ہوتا ہے لیکن میں اس کو میں نے ہلکا سا بوائل کیا ہے بہت زیادہ نہیں کیا بلکل نارمل سا بوائل کیا اس کے بھیج میں میں چلی سو سویا سو، وینیکر، بلیک پیپر نمک اور لیسے ندر کا پاورڈر اس میں ایڈ کر کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی چلے جی بیٹر ہم تیار کرتے ہیں چیتو فرنز سب سے پہلے اس کے بھیج میں میں وینیکر ایڈ کروں گی اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی چلی سو س ایک ٹیبل سپون اس میں سویا سو بھیج میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی لیسے ندر کا پاورڈر آپ اس کے بھیج میں فریش لیسے ندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ڈالوں گی نمک یہ دیکھئے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور اس کو سپون کے ساتھ میں مکس کروں گی چیتو فرنز اس کو میں اچھے طریقے سے مکس اپ کر لوں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً میں دس سے پڑنا ملک کے لئے ابھی ایسا ہی چھوڑ دوں گی پھر آپ سے میں ملتی ہوں دس پڑنا ملک کے بعد تک تک کے لئے بائی بائی پڑنا سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس فرائی پین کے بیچ میں تھوڑا ایڈ کروں گی اور میں پھر اس کے بیچ میں چکن کو ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا فائی کروں گی اور یہ دیکھئے میں نے یہ سرکے والا پیاس اس کو پیاس کو میں نے سرکے میں رکھ دیا ہے سرکے میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا چلیں جی اب ہم اس کے بیچ میں فرائی پین کے بیچ میں ہم لوگ اویل ایڈ کرتے ہیں چیتو فرینڈ اس کے بیچ میں اویل کو ایڈ کر لیا اب میں میرین ایڈ ہوا چکن تھا ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے چمچ دکھائیں گے تاکہ یہ ہمارا چکن آدھا کوک ہوا تھا اور آدھا بھی ہونا باقی تھا بھی ڈالا گا ہے تو یہ اپنا پانی جب تک چھوڑے گا تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور بائر ایسکریم والے نے میرے ہی دروازے کے آگے آگے آکے سوری ایسکریم نہیں ہے پپکون والا ہے اس نے میرے ہی دروازے کے پاس آگے پپکون بیچ لیا ہے اس نے شور ڈالا گیا چلیں جی جب تک یہ ہوتا ہے ہم آپ سے ملتی ہیں کچھ ہی دیر میں فرینڈ کسٹن کو آپ نے بلکل بھائی کرنا ہے اس کے بھیج میں بھیج نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے بھیج میں پراتھے کی بھیج میں ہم اس کی بیٹر ہم ڈالیں گے تو پراتھا ہمارا پھٹ سکتا ہے تو اس لئے اس کے بھیج میں بھی پانی نہیں رہنا کیے دیکھیں آپ کو جی سکے نظر آرہا ہوگا اب اس کے بھیج میں پانی ہے تو چلیں اس دکھ تک ہم اس کو فائی کرتے ہیں اس کو فیبر میں پانچ منٹ اور ایسے ہی فرائی کرو ہمارا چکن بہت اکھے طریقے سے گلد ہے جی تو فرنج یہ دیکھیں ہمارا سرکے پیاس ہے یہ میں سلاب کے پتے لیے میں گاجر اور مولی یہ بھی سرکے والی ہے چلیں آئیں جی ہم اس کی آپ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ مایونیز اور کیچپ کے ساتھ چتنی بنتی ہے جو اس کا مکسر بنتا ہے چلیں آئے جی ہم وہ بناتے ہیں چیتو فرنج یہ لی میرے مایونیز اب اس کے بھیج میں ہم ٹوماتو کیچپ بیٹھ کریں گے یہ دیکھیں اس میں ہم ٹوماتو کیچپ بیٹھ کریں گے اس میں چیلی شریکس نمک اور بلیک پیپر چیتو فرنج بیٹھ بیٹھ کر آپ سے پھر ملتی ہوں جیتو فرنج یہ دیکھ میں نے کو فرائی کر لیا ہے کتنی پیار اس کے پر کلر آ گیا ہے چلیں اب ہم اس کے بیش میں بیٹر ریڈی کرتے ہم یہ دیکھ یہ ہیں سلام کے پتے یہ میں نے سلکے میں کھیرا اور گاجروں کو رکھا تھا اور یہ پیاس سکھ اور یہ میں نے چھٹنی بنائی ہے اس کی مایونیز کی اور تماتو کیچپ کی اور یہ میں آپ کے ساتھ سکرپ کر گیا میں نے دہیں اور اس کے بیش میں ڈالے ایک عدد لستن ڈالا تھا تماتر ڈالا تھا زیرہ چلی فلیکس نمک اور دہیں ڈال کے تو میں نے اس کی چٹنی بنائی تھی اور یہ دیکھیں چکن چلیں جی آپ پیٹر ریڈی کریں جی تو رشنا کہہ رہی تھی کہ میں پراتے میں کھانا ہے تو پھر میں نے رشنا کے لیے پراتھا بنایا ہے جی یہ دیکھیں جو میں نے دہیں کا رائیتہ بنایا بہت ہے میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر لگایا اور میں اس کے اوپر چھٹنی بنائی تھی تمہارٹو کیچپ اور مایونیز کی اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی کمپلیٹ کر لوں پیش چلیں یہ دیکھ دیکھ اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے بیش میں پیاس سرکے والا پیاس پیاس ڈالوں گی اور یہ گاجریں اور کھیرہ اور یہ رہا چکن اس کو میں بند کروں گی اس کو توت پک کے ساتھ میں بند کروں گی سلاة کے پتے سوری رہ کے تھے یہ دیکھ یہ میں بند کروں گی جی تو فرینز یہ دیکھ میں اس کے اوپر دوبارہ سے اس کے ٹاپنگ کروں گی یہ دیکھ چلیں جی میں ان کو بعد میں بن کرتی ہوں تب تک ہی دن میں دوسرا والا ریڈی کرتی ہوں پہلے ہم اس تنی چھتنی کھلیں گے آپ بھی یہ چھتنی بہت مزی کی بہت ٹیسٹ یہ بنتی ہے اس اوپر سلات پیانس پیانس کھیرہ اور گاجر چھتے پیانس پیانس کھیرہ چھتے چھتنی چھتنی اس کے بعد ہم پھر سے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے پر سلات ریڈی کریں گے چھلے میں سارے ریڈی کر لوں میں آپ سے پھر ملتی ہوں تو فرنس یہ دیکھ ہمارے شوار رول بلکل ریڈی ہو چکے آج کا ویلوگ آپ کو میرا کیسے لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیجئے اور کمنٹ کر ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ